ساری جگت لگا کے سباش چندر بول جرمنی پہنچ گئے ہٹلر سے ملنے کے لئے ہٹلر سے اپوائنٹمنٹ لینے کی انہوں نے بہت کوشش کری بڑی مشکل سے ان کو اپوائنٹمنٹ ملی جب یہ جا کے وہاں بہت ڈرائنگ روپ میں بیٹھے تو اچانے کے ایک آدمی آیا مطلب ہٹلر آئے اور آکے بولے ہیلو میں ہٹلر ہوں اور اپنا ہاتھ ملانے کے لئے آگے بڑھایا سباش چندر بول جواب دیتے ہیں میرا نام سباش ہے میں بھارت سے آیا ہوں اور میں آپ سے نہیں میں ہٹلر سے ملنا چاہتا ہوں ہٹلر حیران ہو گئے کریں میں ہی تو ہٹلر ہوں پھر وہ وہاپس لوٹ کے چلے گئے اندر ہ unsändر سے یک دوسرا آدمی آتا ہے پھر آکے ہاتھ ملاتا ہے ہلو میں ہٹلر ہوں بتائیے تو سباش چندر بول پھر کھڑے ہو گئے نمضکار میں سباش چندر بول بھارت سے آیا ہوں مجھے آپ سے نہیں مجھے ہٹلر سے ملنا ہے سب حیران ہو گئے ارے یہ کیا چکر ہے ہٹلر تو آئے ملنے کے لیے سبحان چندر بوس نے منع کر دیا ملنے کے لیے بولے میں ہٹلر سے ملنا چاہتا ہوں اب تین چار جب لوگ آئے اور سب کو انہوں نے بول دیا میں آپ سے نہیں میں ہٹلر سے ملنا چاہتا ہوں تو ہٹلر نے اصل میں اپنے چار پانچ بہروپیے بنا رکھے تھے اس کو اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا اور سب حیران چندر بوس ہر بار پہچان گئے اصلی ہٹلر کو جب یہ بات پتا چلی تو اس کی بدھی چکر آ گئی اور وہ باہر آئے ان کے لیے یہ پہلی بار ہوا پوری پرچوی پہ کہ کسی آدمی نے پہچان لیا کہ یار یہ تو اصلی ہٹلر نہیں ہے تو وہ آ کر کے انہوں نے اپنا دوری سے وہاں کھڑے ہو گئے اور دور پہ آ کر کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگے کہ کیا چکر ہے یہ پہچانتا کیسے تب سب حیران چندر بوس کھڑے ہو گئے اور دور سے کھڑے ہو گئے ہٹلر ان کو بولے کہ بتائیے کیا بات ہے کیوں ملنا چاہتے ہیں اور تب ہی سب حیران چندر بوس مسکر آ کے آگے بڑے بولے نمشکار میں سب حیران چندر بوس بھارت سے آیا ہوں میں آپ کا بہت دھنیوات کرنا چاہتا ہوں ہٹلر کے آپ نے مجھ سے ملنے کا مجھے ہی افسر دیا ہٹلر حیران کہ آپ پہچان گیا یہ آپ بالکل ٹھیک پہچانا پوچھا کہ بھر تمہیں مجھے پہچانا کیسے ساری بات چھوڑ پہلے یہ بتاؤ پہچانا کیسے آج تک دنیا میں کوئی پہچان نہیں پایا میرے یہی سارے کوپی جو میرے ہٹلر کے ہوتے ہیں یہ دنیا بھر میں گھوم آتے ہیں سارے کام کرا آتے ہیں تم نے پہچان لیا تو تب ہی سب حیران چندر بوس بولے کہ بھائی میں آپ سے مدد مانگنے آیا تھا میں آپ کے چوکٹ پر آیا ہوں اور آپ کا سبھاو تھوڑا گرواتمک ہونا چاہیے تھوڑا گرو والا ہونا چاہیے اور آپ آگے پہلے ہاتھ بڑھا دیتے تھے کہ میں ہٹلر ہوں بتائیے تو میں اسی سے سمجھ گیا کہ ہٹلر کے پاس ایک کسی پرادھین دیش سے بھارت جو کی پرتنطر ہے وہاں سے کوئی مدد مانگنے آیا تو آپ کے چہرے میں وہ گرو نہیں دکھ رہا تھا تو آپ کے جو کوپی تھے وہ رائٹ بہیور نے ڈسپلی کر رہا ہے اور ہٹلر کی بدھی چکر آگئے بولا ایسا انٹیلیجنٹ آدمی کبھی نہیں دیکھا اس کو کیا بولتے ہیں اور اس کے بعد اس ملاقات سے ہٹلر اتنا پرباوت ہوا کہ جو ید بندی انہوں نے بنا رکھے تھے ید بندی جو چار ہزار انہوں نے انگریزوں سے جیتے تھے ان کو انہوں نے فری کر دیا اور وہ وہاں سے آزاد ہند فوج میں جوائن کیے نیتائی سبھاشندر بوش کے ساتھ میں